نون لی کے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسیمبلی منتخب ہو گئے ہیں اس سے قبل جو ہے ووٹوں کی گنتی جاری تھی اور اب یہ اہم خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نون لی کے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسیمبلی منتخب ہو گئے ہیں اس بارے تفصیل جانیں گے شاہد چہدری سے شاہد بتائیے اس بارے جی بالکل سپیکر پنجاب اسیمبلی کے لیے انتخاب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب تک کی صورتحال کے مطابق ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے جو مشترکہ امیدوار سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف آئی پی پی کے وہ منتظر ہو گئے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی اور اس وقت جو ہے گن پی کے عمل جو ہے ایک دفعہ وہ مکمل ہو چکا ہے اور مسلم لیگ نون ذرائع کے مطابق دو سو پتیس ووٹ ہے ابھی حسنی طور پر جب اعلان ہوگا تو سمام تر صورتحال واضح ہوگی لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ملک احمد خان وہ اس وقت جو ہے سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں آج گن پی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا تھا دو گھنٹے قبل جو اور اب مکمل ہونے کے بعد گنٹی شروع ہوئی تھی اس وقت جو ہے وہ گنٹی مکمل کر لی گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ سے گنٹی جو ہے اس کو چیک کیا جا ہے اور اس وقت ذرائع کے مطابق جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں واضح اکثریت کے ساتھ ملک احمد خان جو ہے مسلم لیگ نون کے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں پورا منطور پر جو ہے ایوان کے اندر سپیکر کا جو ہے آج انتخاب ہوا اس حوالے سے انتخاب سے پہلے جو ہے دونوں دانوں سے جو ہے شدید نعر بازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف اور اپنی قیادت کے ہاتھ میں بھی نعرے جو ہے وہ لگائے جاتے رہے اور اس وقت تک اس پرتحال کے مطابق جو ہے وہ ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ کامجاب ہوئی ہے مسلم لیگ نون اور جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پر جہاں پہ جو ہے وہ رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان جو ہے واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے آج جیت کر سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں لیکن حتمی طور پر ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں ساتھ رہیے کا آج اہم ووٹنگ تھی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب تھا ملک احمد خان واضح طور پر جی چکے ہیں ملک احمد خان کے تعرف کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہے اور انیس سو اٹھانوے میں یونیورسٹی آف بگنگم سے الیل بی آنرز کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی اب فہیم امین سے تفصیل جانیں گے فہیم ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ ارکان اسمبلی کے علف برداری پر نعرے بازی کی گئی تھی کیا آج بھی اس پروسس میں کوئی ایسے حالات رہے تھے بلکہ آج جو اسمبلی کے اجلاس کا ٹائم تھا وہ چار بجے کا تھا لیکن اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی ڈیڑھ گھنٹا گھنٹا تاخیر سے تقریباً ساڑھے پانچ بجے شروع کی گئی اور جیسے یہ اجلاس کی کاروائی شروع کی گئی تو دونوں جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے بھی عراقین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی اور سنی تحاد کونسل کے عراقین کی جانب سے بھی اس کا برپور جواب دیا گیا لیکن جو سب سے بڑا کوئسچن تھا وہ یہ سنی تحاد کونسل کی جانب سے اٹھایا جا رہا تھا کہ ان کے پاس ابھی جو ان کی ریزرف سیٹس ہیں ان کے نوٹفکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں کیے گئے تو کس طرح سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہو سکتا ہے یہ سوال یہ نشان تھا جس کی وجہ سے دونوں جانب جو ہے وہ شدید اس سوالے سے بحث بھی ہوتی رہی اور جہاں پر ہمیں خاص طور پر مسلم لینگ نون کے آزم نظیر تارٹ جو ہیں وہ متدد بار پنجاب سمبلی آتے اور جاتے دکھائی دئیے کیونکہ سپیکر سبتین خان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آوان مکمل نہیں ہوتا تب تک سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کس طرح ہو سکتا ہے لیکن سپیکر سبتین خان کی جانب سے اپنے کچھ تحفظات جو ہیں وہ سمبلی کا اجرا شروع ہونے کے بعد دیئے گئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تصادم نہیں چاہتے وہ پورا من طور پر یہاں سے جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ آج سپیکر کا جو الیکشن ہے وہ ضرور کروائیں گے لیکن آج یہ ایک دلچسپ بار یہ تھی کہ پنجاب سمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سپیکر کا الیکشن ہوا ہے اور جس میں ترتالیس جو ہے رکنے پنجاب سمبلی انہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کی ہے تین سو اکتر کا یہ ایوان ہے ایک حلقے میں الیکشن ہی ہوا تو ٹوٹل تین سو ستر یہاں پر جو میدوار تھے ہونے چاہیے تھے لیکن صرف جو ہے تین سو ستائیس ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں جس میں واضح اکثریہ جو ہے وہ مسلم نون کے ملک احمد خان کو حاصل ہے لیکن آج جو ہے یہاں پر مختلف قسم کے تحافظات سنی تحاد کونسل کی جانب سے ظاہر کیے گئے تھے جی اچھا فہیم سپیکر کا انتخاب تو ہو گیا ہے اب جو ڈیپٹی سپیکر ہے اس کا انتخاب کتنی دیر میں ہوگا بلکل جی جیسے ہی یہ گنتی مکمل ہوگی اس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد سپیکر جو بھی متقب ہوں گے اور ابھی تک کے جو ووٹنگ ٹائن آورٹ ہے اس میں اکثریہ جو ہے وہ مسلم نون کو حاصل ہے تو جیسے ہی مسلم نون کے سپیکر کے امیدوار ملک احمد خان کی کامجابی کا اعلان سپیکر مجودہ جو ہیں سبتین خان ان کی جانب سے کیا جائے گا اس کے بعد پھر ان کی بقائرہ طور پر حلف برداری ہوگی اور سپیکر نیا جو ہوگا وہ ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے اگلی پروسیڈنگ کرے گا تو یہ دو الیکشن ہیں جو کہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے جبکہ اگر کل وزیر علاقہ انتخاب ہوتا ہے تو وہ اوپن ہینڈ کے طور پر کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کارہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے تو سپیکر کے نئے حلف اٹھانے کے بعد ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوگا اور اس کے لئے بھی وہی پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا جو کہ سپیکر کے الیکشن کے لئے اختیار کیا گیا ہے تو تکریبا انتخاب کا اعلان کرے گا بہت شکریہ فہیم امین